تو دوستوں یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کل میرے ایک کزن کی شادی تھی اور اس شادی میں میں گیا تھا شادی ایک ہوتل سے ہو رہی تھی اور ہوتل کے اندر یہ ٹکیاں بنائی جا رہی تھی میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بناتا ہوں دیکھنے میں بہت ہی لذیذ لگ رہی تھی تو یہ علو کی ٹکی جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کافی کرسپ بن کے تیار ہوتی ہے اور اس پہ دو تین چٹنیاں ڈالی جاتی ہیں ایک ہریر والی چٹنی جو کی دھنیا سے بنتی ہے اور ایک املی والی میٹھی چٹنی اور لال مرچ کالا نمک سفید نمک اور دو تین اور مسالے کے اوپر ڈالے جاتے ہیں تو کھانے میں آہا کیا ٹیسٹ آتا ہے یہ یوپی میں خیر بہت زیادہ چلتی ہے اور ویسے تو پورے انڈیا میں ہی کھائی جاتی ہے تو یہاں شادی میں جب میں گیا تو تین چار سنیکس تھے اور اس کے بھی ویڈیو میں نے بنائے ہیں اور یوٹیوب پر ڈال رہا ہوں یہ ایک سنیکس تھا اور اس کو تو من کر رہا تھا کھاتے ہی جائیں کھاتے ہی جائیں یہ اس وقت تو آپ دیکھ رہے ہو یہ تو دیسی گھی میں وہ تل رہا تھا لیکن آلو ٹکی کو اگر آپ کسی اور آئل میں جیسے کی سرسوں کے تیل میں تل کے کھائیں یا مونفلی کے تیل میں تل کے کھائیں تو پھر اس کا ٹیسٹ الگی ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو کبھی آپ دیسی گھی میں کھانا کبھی آپ اس کو سرسوں کے تیل میں تل کے کھانا کبھی آپ اس کو مونفلی کے تیل میں تل کے کھانا ہر بار اس کا ٹیسٹ الگ آئے گا اور مسالے تو وہ تین چار ہوتے ہی ہیں بھنا ہوا جیرہ اور کالا نمک سفید نمک اور لال مرچ تو وہ اس کا ٹیسٹ ڈبل کر دیتا ہے اور یہ کھانے میں کرسپی بھی آتی ہے اور کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ منی نہیں بڑتا یہ تو مطلب بہت ہی خاص چیز ہے اتر پردیش کی اور نورتھ انڈیا کی اور اس کو بنانے کا طریقہ بڑا سمپل ہے بڑی جلدی بن بھی جاتی ہے اور مزہ تب ہی ہے جب اس میں آپ دونوں چٹنیاں ڈالیں جو ابھی میں نے بتایا اور سارے مسالے ڈالیں اور اتنا اس کو تلیں اتنا فرائے کریں کہ جب تک کرسپ نہ ہو جائے اگر وہ کرسپ کم رہ گئی تو پھر ٹیسٹ کم آئے گا